بارش کا موسم ہو اور محترمہ پکوڑے نہ بنائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے السلام علیکم and welcome back to my channel تو جی آج ہمارے کیچن میں بنیں گے قدو کے بہت ہی مزیدار سے پکوڑے ایزی بیزی سی ریسیپی ہے اور کوئک سی ریسیپی ہے تو چلو جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اچھا جی قدو کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو قدو کو کر لینا ہے جی کش I mean اس کو اچھے سے گھیس لینا ہے اور پھر اس کا نہ سارا ایکسٹرا پانی ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ لینا ہے اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کرنے اور پھر اس میں باقی کی چیزیں شامل کرنے ہیں سب سے پہلے اس میں جائے گی جی میڈیم سائز کی سلائس کی ہوئی پیاس اور اچھے سے ٹیسٹ کے لیے فریش فریش سا ہوب سارا دھنیا چار سے پائنٹ ٹیبل سپون یا پھر آدھا کپ اس میں شامل کریں گے جی بیسن ایک چھوٹی سائز کا گدو یوز کر رہی ہوں تو آدھا کپ بیسن بہت ہوگا اور اب اس میں جائے گا جی وان ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا کے ساتھ بھی سیم سلو کرنا اس کو بھی کوٹ کے ہی ایڈ کرنا ہے ٹرسٹ می یہ دونوں چیزیں بہت مزے کا فریور دیں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یا پھر سورپ میٹروں کا پاورڈر شامل کریں گے اور کوٹی سپون اس میں شامل کریں گے چارٹ مسالہ یہ بہت مزے کا ٹیسٹ دے گا اور نمک اس میں جائے گا ہس پہ ذائقہ لیکن نمک ایڈ کرتے ٹائم میں ہاتھ ہولا رکھ لینا کیونکہ چارٹ مسالہ ایڈ کیا تو اس میں بھی اوریڈی نمک موجود ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑوں کا کلر تھوڑا پیارا پیارا سا گولڈن گولڈن سا آئے تو اس میں شامل کر دیں نا جی دو چھوٹکی حلدی ویسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہلدی آپ کونس ہی یوز کر رہے ہو اگر آپ یہ ہلدی کا کلر تھوڑا تیز ہے تو دو چھوٹکی بہت ہوگی ورنہ تو اپنے حساب سے ایڈیسٹ کر لینا that's it اب ساری چیزوں کو نا ایک دفعہ ایسے ہی مکس کرنا ہے پانی وغیرہ شامل نہیں کرنا پھر جب مکس کر چک ہو گئے نا تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ اس میں کتنا پانی شامل کرنے کی ضرورت ہے پھر اس میں تھوڑا سا ضرورت کے مطابق پانی شامل کریں گے اور ایک دفعہ اگین اس کو مکس کر لیں گے تو ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو پکوڑے ساتھ کے ساتھ فرائی نہیں کرنے ان کو تھوڑی سی ریسٹ دینی آنا تو نمک شامل مت کرنا نمک تب شامل کرنا جب ان کو فرائی کرنے لگ ہوگے کیونکہ اگر پہلے سے ایڈ کر دیں گے نا تو یہ کافی سارا پانی ریلیز کریں گے اور پکوڑے کرسپی بننے کی بجائے سوگی سوگی سے بنیں گے پھر سارا کام حراب ہو جائے گا ہے نا اور ابھی اس کو پری ہیٹی روائل میں گولڈن پرون کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اور کچھے پکوڑوں کو چھیڑنے والی کوئی بتہ میزی نہیں کرنی جب یہ بیس سے الگ ہو جائیں تو ہی ان کی سائٹ چینج کرتے جانا ہے اور ان کو اپنا من پسند کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے تو لیجئے جناب گرمہ گرم اور کرسپی کرسپی سا قدو پکوڑا ریڈی ہے ٹی ٹائم یا پھر بارش کے موسم میں انجوائی کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ سے ملوں گے نیو ویڈیو میں نیو ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھنا فی امان اللہ با بائی